زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو ایک بات گانٹ بان لوں اس دنیا میں کسی سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر منجل کو پانی ہے تو سانت رہو سانت رہ کر محنت کرو اپنی دنیا اپنی تک ہی رکھو کسی کو اس کے بارے میں تب تک مت بتاؤ جب تک کہ تم اسے پان نہیں لیتے نہیں تو تم خود سوچ کر دیکھو کسی کو بتانے سے بھلا تمہیں کیا ملے گا نام اور سہرت اکثر کامیاب ہونے کے بعد ہی ملتی ہے لیکن پہلے اس کے بارے میں سور کرنا یہ کوئی سمجھداری نہیں پتہ ہے اس دنیا میں جتنے بھی سکسپل لوگ ہیں نا لوگ ان کی کامیابی سے جانتے ہیں لوگ ان کو ان کے انوینسن سے جانتے ہیں کسی کا بھی نام اس کے کام کے وجہ سے بنتا ہے دیکھو گلتیاں کر کے سیکھنے کا دور اب چلا گیا ہے اگر آپ گلتیوں سے سیکھو گے تو آپ کو لمبہ عرصہ بہت ٹائم لگ جائے گا اس لیے یار سمارٹ بنو دوسروں کی گلتیوں سے سیکھو اور اپنے آپ کو اور بہتر بناتے جاؤ تھومس ایڈیسنس جب کسی کو بلو کے بارے بتاتے تھے تو سب ان کا مجاک اڑاتے تھے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے بولا تھا کہ میں ایک ایسی ڈیوائز بنانے جا رہا ہوں جس کو جلا دینے سے اندھیرہ مٹ جائے گا جو اجالہ دے گا اور اندھکار کو دور بھگائے گا لوگ بہت ہستے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے پاگل ہو گیا ہے کیا لیکن جب ہجاروں بار فیلیور کے بعد انہوں نے ایسے ڈیوائز بنا دی تب لوگ ان کی تاریخ کی پھول باننے لگے تب سب وہ ہوا کرنے لگے اور آج ان کی کابلیت پورا سنسار جانتا ہے دیکھو دیماغ کا کام ہوتا ہے سوچنا اور تمہارا کام ہوتا ہے اس پر ایکسن لینا اس لیے اپنی ایک الگ ڈائریکسن بناو اچھی چیز سوچو اس کے بارے میں ایک الگ لیول کا ایمیجنیشن کریٹ کرو دنیا ایسے ہی بنتی ہے رنگ ایسے ہی بکھرتے ہیں دیکھو کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا ہے اس بات کو تم جانتے ہو کوئی جندگی بھر ساتھ نہیں رہتا اس بات کو تم بھی سمجھتے ہو تو بھلا سمجھ کو برواد کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے اپنی بات اپنی راس کیوں سب کو بتایا جائے چلو چھکے سے ایک نئی دنیا بنایا جائے جب ہوں گے کامیاب تب بتائیں گے سب کو جب ملے گی منجل تب دکھائیں گے سب کو کیونکہ جب تم لوگوں سے ملو گے تب تم تم نہیں رہو گے تب ہوگا ایسا سکس جو تمہاری مشکل وقت اور تمہاری کٹھنائیوں والے راستے بینا بتائے سمجھائے گا سب کو صحیح کہا ہے کسی نے محنت اتنی خاموسی سے کرو سپلتا سور مچا دے کسی کو خبر نہیں ہے کانو کان کہ تمہاری کامیاں بھی اتنی تحلکہ مچا دے جائے ہند جائے بھارک